بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا میں زیرے بحث کھیلوں کی دنیا کے بادشاہ فوٹبال کا ورلڈ کپ جو کہ قطر میں ہو رہا ہے زیرے بحث ہے قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس کو لے کر پوری دنیا میں تفسرے ہو رہے ہیں اسی ورلڈ کپ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر دین اسلام کے عالی مبلغ ڈاکٹر زاکر نائک بھی نظر آتے ہیں ہم نے دیکھا کہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ دو ہزار بائس میں ڈاکٹر زاکر نائک وہاں پر نظر آئے اور معلوم ہوا کہ ڈاکٹر زاکر نائک یہاں پر دین اسلام سے متعلق لیکچرز دیں گے جو ہی فیفا ورلڈ کپ کا پہلا میچ اور افتتاحی تقریب ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ ایک ویڈیو سامنے آئی جس میں ڈاکٹر زاکر نائک کچھ لوگوں کو اسلام قبول کروا رہے ہیں اور وہاں پر ایک عربی لباس میں شخص بھی کھڑا نظر آتا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو قطر میں اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی ہے یہ مناظر آپ دیکھ لیجئے دوستو اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کچھ لوگوں کو اسلام قبول کروانے کے لیے کلمہ شہادہ پڑھا رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب قطر کے فیفا ورلڈ کپ 2022 میں ڈاکٹر زاکر نائک نے لوگوں کو اسلام قبول کروایا دراصل یہ ویڈیو بہت پرانی ہے اور یہ قطر فیفا ورلڈ کپ 2022 کی ہرگز ہرگز نہیں ہے یہ محض جھوٹی ویڈیو بنا کر پھیلائی جا رہی ہے اور پرانی ویڈیو کو آج کے حالات سے منصوب کیا جا رہا ہے لیکن دوستو ڈاکٹر زاکر نائک قطر میں کیوں گئے کیا انہیں قطر کی حکومت نے بلایا ہے کیا نرندر موڈی سرکار کی کوئی گھناؤنی سازش ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو قطر بلا کر جو ہی وہ ملیشیا سے نکلیں ان کی جان خطرے میں ہے وہ غیر محفوظ جو ہی ہو جائیں اور قطر میں پہنچیں تو بھارتی درندوں کے ہاتھ لگ سکیں کیا اس کے پیچھے نرندر موڈی کی کوئی سازش ہو سکتی ہے یا پھر یہ قطری حکومت جہاں شیخ تمیم بن حمد السانی کی جانب سے دین اسلام کو پھیرانے اور تبلیغ کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک کو خود سے دعوت دے کر بلائے جانے کی کوشش ہے ٹیم ہم قدم کے جانب سے اس پورے معاملے پر مختصر تحقیق کی گئی ہے سب سے پہلا سوال یہ سامنے آتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک قطر میں بلائے گئے یا پھر وہ بن بلائے مہمان ہیں دوستو ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے اوفیشل یوٹیوب چینل پر جب آخری لائیو سیشن کیا تو اس لائیو سٹریمنگ سیشن میں ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے سبھی چاہنے والوں کو واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ وہ چند روز کے لیے چھٹیوں پر جا رہے ہیں اور دو مہینے بعد ملاقات کریں گے اس سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے اچانک سے قطر فیفا ورلڈ کپ میں پہنچنے کا پلان نہیں کیا بلکہ وہ خود تیاری میں تھے اور باقاعدہ تیاری کے بعد گئے ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ کیا ڈاکٹر زاکر نائک کو قطر نے دعوت دی یا پھر وہ خود سے جا پہنچے اس معاملے پر بہت دلچسپ موقف سامنے آ رہا ہے بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو قطر میں کسی نے نہیں بلایا یہ بات ایک بھارتی اخبار ہندوستان ٹائمز، انڈی ٹی وی اور دیگر ٹی وی چینلز پر نشر کی جا رہی ہے دراصل ہوا کچھ یوں کہ جو ہی ڈاکٹر زاکر نائک قطر میں نظر آئے اور وہاں پر فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں ڈاکٹر زاکر نائک کی خصوصی شرکت سے مطالق سوالات اٹھنے لگے بلخصوص جب یہ کہا گیا کہ ڈاکٹر زاکر نائک وی وی آئی پی کاؤنٹر اور انکلیج میں بیٹھ کے اس پورے میچ کو دیکھیں گے افتتہی تقریب کے لیے ڈاکٹر زاکر نائک کو بہت عزت و احترام سے نوازا گیا اور انہیں وی آئی پی لاؤنج میں بٹھایا گیا تو اس پر نرندر موڈی سرکار اور بھارتی حکومت نے شدید احتجاج کیا شدید احتجاج کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے قطر سے کہا کہ اس معاملے پر وضاحت پیش کی جائے کہ ڈاکٹر زاکر نائک جو کہ بھارت کو بہت زیادہ مطلوب ہے اور ان کے خلاف منی لانڈرنگ کے مقدمات چل رہے ہیں اسے قطر نے کیوں بولایا دلچسپ بات یہ ہے کہ قطر اور بھارت کے بعد گہرے تعلقات ہیں اور انہی گہرے تعلقات کو نباتے ہوئے بھارتی نائب صدر بھی فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس میں شرکت کے لیے وہاں پر موجود ہیں لہٰذا قطر نے بھارت کے ساتھ دوستی نباتے ہوئے بھارت کے اس سوال کا جواب دیا اور جواب میں کہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو قطر کی حکومت نے خود سے ہرگز نہیں بولایا بلکہ ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک خود اپنے نجی دورے پر قطر آئے ہوں انہیں قطری حکومت نے دعوت نہیں دی البتہ قطری حکومت نے انہیں آنے سے روکا بھی نہیں یعنی کہ قطر کی حکومت نے صاف ہاتھ کڑے کر دی اور کہا کہ ہم نے تو ڈاکٹر زاکر نائک کو بولایا ہی نہیں ہے دوستو آپ کے ذہن میں اس حوالے سے یقیناً سوال اٹھ رہا ہوگا کہ اب قطر کی حکومت سچ بول رہی ہے یا جھوٹ بول رہی ہے دوستو یہاں پر یاد رکھئے کہ یہ ممالک کے صفارتی تعلقات ہیں اس میں اسی نوعیت کے جھوٹ بولے جاتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک جیسے بڑے مبلک کنیں جو ہی قطر آنے کے لیے ٹکٹ بک کروائی ہوگی تو این اسی موقع پر قطر کی خفیہ ایجنسیوں کی جانب سے فوراں سے دیکھا گیا ہوگا کہ ڈاکٹر زاکر نائک یہاں پر آ رہے ہیں ہمارے بھارت کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں لہٰذا وہ فوری ایکشن لے لیتے اس کا یہ مطلب ہوا کہ ڈاکٹر زاکر نائک خود سے نہیں آئے انہیں واقعی قطری حکومت نے دعوت دے کر خود بولا رکھا ہے لیکن چونکہ بھارت کے ساتھ بھی قطر کے تعلقات ہیں اور ان تعلقات کو نبانا بھی بہت ضروری ہے لہٰذا بھارت نے جب یہ سوال کیا قطر سے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو کیوں بولایا گیا تو قطر کی جانب سے جان بوجھ کر غلط بیانی کر دی اور کہا گیا کہ ہم نے تو نہیں بولایا وہ خود سے آئے ہوں گے دراصل قطری حکومت نے خود انہیں بولایا ہے اور ان سے دین اسلام کی تبلیغ کا ہی کام یہاں پر لینا مقصود ہے دوستو یہاں پر آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ قطر ایسا کیوں کر رہا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک کو بلائے گا اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے استعمال کرے گا اس لمحے کو سمجھنے کے لیے آپ قطر کے فیفا ورلڈ کپ دوہزار بائیس کی اوپننگ سیرمنی میں ہونے والی اہم گفتگو کو دیکھئے جہاں پر ایک مشہور ہالی وڈ سٹار مورگن فری مین زمین پر بیٹھ کر ایک عربی لباس میں ملبوس ایک معذور شخص سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اور بات ہو رہی ہے کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ آپس میں ایک تقسیم کا شکار ہیں ہندو، عیسائی، مسلمان، یہودی، سیکھ یہ سب لوگ ایک دوسرے سے نفرت کیوں کرتے ہیں اور اس کے جواب میں مورگن فری مین کو بتایا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت جس میں واضح الفاظ میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم اپنے درمیان اس تفریق کی خوبصورتی کو سمجھ سکو اور مورگن فری مین کے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے جب اپننگ سیرمینی میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائی گئیں تو دین اسلام کا مصبت امیج یقیناً پوری دنیا میں پھیلا صرف یہی نہیں بلکہ قطر میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں سٹیڈیم کے اندر شراب پینے کی اجازت نہیں ہے خواتین کو گھٹنوں سے اوپر تک کے چھوٹے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہے اسی طرح سے لیزبینز اور گیز کو سٹیڈیم میں کسی قسم کی غلط حرکت کی اجازت نہیں ہے قطری حکومت کے جانب سے یہ سارے اقدامات سخت اسلامی قوانین کے این مطابق ہیں جبکہ قطر نے تو اس پورے ایونٹ سے بہت سارا پیسہ کمانا تھا وہ ایسی پابندیاں کیوں لگائے گا دراصل قطر کے لیے اس پورے ایونٹ سے پیسہ کمانا اہم نہیں بلکہ دین اسلام کا مصبت ایمیج دنیا کے سامنے رکھنا ہے اسی کے لیے تو قطر نے اتنا خرچہ کر کے اسلامی قوانین کے مطابق ہی فیفا ورلڈ کپ کا انقاد کروایا ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ہم غیر اسلامی طریقے سے فیفا ورلڈ کپ کروائیں گے جبکہ دوستو دنیا کا سب سے مشہور کھیل فوٹبال اس کا ورلڈ کپ ہو اور وہاں پر شراب نہ ہو ناچ کانا نہ ہو تو ادھورہ سا رکھتا ہے اور کوئی بھی تماشائی مایوس ہو کر خالی چھوڑ کر سٹیڈیم چلے جاتے ہیں لیکن قطر کی حکومت نے کسی قسم کا شور شرابہ ہنگامہ شراب نوشی یا ناچ گانا نہیں کیا بلکہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سنائی اور بتایا کہ قرآن پاک کیا پیغام دیتا ہے بہت سے غیر مسلم اسلام کو غلط مذہب ناؤذب اللہ بے امنی پھیلانے والا مذہب سمجھتے ہیں آؤ قطر بتائے گا کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کیا ہے یہ بتانے کے لیے جہاں قطر نے مورگن فری مین جیسے بڑے سٹار کے سامنے اور اوپننگ سیرمنی میں قرآن پاک کی آیات کی تلاوت چلائی وہیں پر قطر نے خصوصی انتظامات کے تحت ڈاکٹر زاکر نائک کو بھی وہاں پر بلایا ہے اور غالب امکانات ہیں جو کہ آنے والے چند روز میں آپ یقیناً دیکھ سکیں گے فیلحال قطری حکومت کے حکم پر سوشل میڈیا پر ڈاکٹر زاکر نائک کی ویڈیوز جاری نہیں کی جا رہی لیکن آنے والے دور میں یقیناً آپ کو نظر آئے گا کہ ڈاکٹر زاکر نائک نے قطر کے اسی فیفا ورلڈ کپ کے دوران انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ایک سینکنو غیر مسلموں کو مسلمان کر دیا ہم دیکھیں گے کہ ڈاکٹر زاکر نائک مختلف اجتماعات سے خطاب بھی کریں گے اور قطر کے اندر رہتے ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک غیر مسلموں کے سامنے دین اسلام کی تبلیغ کریں گے تو دوستو ڈاکٹر زاکر نائک کے قطر جانے کا واحد مقصد دین اسلام کی تبلیغ ہے اور یہ قطری حکومت کی اجازت سے ہو رہا ہے لیکن قطری حکومت اس کا کھل کر سب کے سامنے اعلان نہیں کر سکتی کیونکہ وہ باقاعدہ منصوبہ بندی اور ایک مسلحت کے تحت دین اسلام کے مصبت امج کے لیے کام کر رہی ہے اور فیفا ورلڈ کپ اس کا ایک نقطہ آغاز ثابت ہوگا اور ڈاکٹر زاکر نائک اس کا خوبصورت حصہ ہوں گے انشاءاللہ آپ کی اس معاملے پر کیا رائے ہیں ضرور اظہار کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں اللہ حافظ